اسلام علیکم سٹوڈنٹس ویلکم بیک ٹو مائی یوٹیوب چینل امید ہے آپ سب ٹھیک ہوں گے اس سے پہلے والی ویڈیو میں ہم نے کچھ شورٹ کسٹنز کیے تھے جو پاسٹ پیپرز میں آ چکے ہیں تو کائنڈی آپ وہ دیکھ لیجئے گا اور وہ کسٹن کی سیریز اس طرح ہے کہ اگر آپ کو شورٹ کسٹن این آنسرز میں اس کی نیٹ ہو تو وہ بھی آپ کو آسانی سے ہیلپ آؤٹ ہو سکتی ہے اور اس کے علاوہ اگر آپ ایم سی کیوز پوائنٹ آف یو سے دیکھیں تو ایم سی کیوز پوائنٹ آف یو سے بھی آپ کا کونسپٹ کلیر ہوگا جیسے کہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کے بارے میں تین لیکچرز اور ایک کوسٹن آنسر سیریز اپلوڈ ہو چکی ہے چینل پہ آپ ڈسکرپشن میں جا کے پلیر لسٹ دیکھ سکتے ہیں اور آج کا ہمارا ٹوپک ہے جو حضرت ابوبکر صدیق کے دور میں اسلامی ریاست کی توسیع کے لیے کیا پالیسی اختیار کی تو آئیے ہم ان کے بارے میں جانتے ہیں کہ ان کے دور خلافت میں اسلامی ریاست کو کس طرح سے توسیع ملی جس طرح سلائیڈ میں کچھ ٹوپکس آپ کے سامنے شیئر کیے گئے ہیں حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ کے دور خلافت میں اہم جو فتوحات ہوئی تھی وہ کون سی تھی اسلامی فتوحات کا آغاز ہوا تھا عراق کی فتوحات سے جس میں جنگ سلاسل یا جنگ کازمہ اور مارکہ مزار جنگ دجلہ جنگ علیس اہل ہیرہ سے جنگ اور امبار پر مسلمان فوج کا قبضہ اینل تمر کا مارکہ اور دومت الجندل کی تسخیر اور فراز کی فتح یہ عراق کی فتوحات میں شامل ہیں یہ کچھ مارکے تھے جو مسلمانوں نے کیے تھے اس کے بارے میں ہم تھوڑا بریفلی پڑھیں گے امید ہے آپ کو سمجھ میں آئے گا تو شروع کرتے ہیں جس طرح ہم سب جانتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے عرب کی حدود میں حق و باطل کی جنگ لڑتے رہے اور جب من کمیشن پورا ہوا اور دائرہ اسلام میں لوگ داخل ہونا شروع ہو گئے اسلام کامیاب و کامران ہو چکا تھا تو مسلمانوں نے اسلامی سلطنت کی توسی کی طرف توجہ دی اسلامی سیاست کی توسی کا آگاز حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وفات کے بعد خلیفہ اول کو ملا اور اس طرح سے حضرت ابو بقر صدیق نے ملک کے اندر جو شورشیں تھی ان پر قابو پانے کے بعد اسلامی سلطنت کی توسی کی طرف توجہ دی آپ کے دور میں ایراک و شام کے علاقوں میں ایرانیوں اور رومیوں سیمار کا رئی کے ذریعے فتوحات کا آگاز ہوا ایراک و شام اس زمانے میں ایرانی ایرانی اور روسی سلطنوں کے درمیان پس رہے تھے کبھی ایران شام پر چڑھائی کر کے اسے رومیوں سے چھین لیتے اور کبھی ملحق کر کے اپنے ماتحد کر لیتے تو شروع کرتے ہیں ایراک کی فتوحات سے ایراک پر ایرانی سلطنت کا تسلط قائم تھا اور حضرت ابو بکر کے احد میں ایرانی سیاسی حالات انتہائی خراب تھی جس طرح سے خسرو پرویز کے بعد ایرانی حکومت روز بروز کمزور ہوتی جاری تھی تو اس وقت تخت پر ارد شیر کی حکمرانی تھی اور حق اقتدار حاکم ہیرہ کے ہاتھ میں تھا یہ وہی خسرو پرویز تھا جس نے چھے ہجری میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دعوت اسلام کا جو خط تھا اس کی بے حرمتی کی تھی یہ وہی خسرو پرویز تھے جو شہنشاہ ایران تھے اس وقت یہاں مکمل کامیابی حاصل کرنے کے گرس سے مسنا حضرت ابو بکر کی خدمت میں حاضر ہوتے ہیں اور ایراک پر باقاعدہ حملہ کی اجازت چاہتے ہیں تو مسلمان چھے ہجری کا وہ واقعہ نہیں بھولے تھے ابھی کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اسلام کی دعوت خطوط کی شہنشاہ ایران نے بے حرمتی کی تھی حضرت ابو بکر کا خیال تھا کہ ایران کو جب بھی موقع ملا وہ اسلامی سلطنت پر حملہ کرے گا مسنا کے آنے پر آپ نے اس سے ایراک پر حملے کی اجازت دے دی اور مسنا ایراک کی جانب روانہ ہوئے اور اسی عرصے میں خالد بن ولید نبوت کے جھوٹے دعویداروں کا خاتمہ کر کے مسنا کے مدد کے لیے ایراک روانہ کیا خالد بن ولید اور مسنا کی ایراک روانگی سے ایراک کی فتوحات کا آگاز ہو گیا ایراک کی فتوحات میں پہلا مقابلہ ایرانی حاکم حرمت سے ہوا اور خالد بن ولید کے ہمراہ دس ہزار فوج تھی اور مسنا بن حارس کے پاس آٹھ ہزار کی تعداد میں فوجی لشکر تھا یعنی کل اٹھارہ ہزار مسلم لشکر تھا اور خالد بن ولید نے پورے لشکر کو تین حصوں میں تقسیم کر دیا اور تینوں کے مختلف راستوں سے روانہ کیا اسلامی لشکر میں ایک حصے کی قیادت مسنا دوسرے حصے کی عدی بن حاتم اور تیسرے حصے کی خالد بن ولید کر رہے تھے حضر تک پہنچ گئے اور جب ایرانی حاکم حرمت کو خالد رضی اللہ کی روانگی کاہو علم ہوا تو وہ لشکر کی آمد کی تلعہ شہنشاہ ایران ارد شیر کو بھیجوا کر خود ایک جماعت کے ساتھ حضر کے مقام پر پہنچا حضر تک پہنچنے کے بعد خالد بن ولید نے وہاں کے حاکم حرمت کو اسلام کی دعوت بھی دی اور خالد بن ولید نے خط لکھا کہ تم اسلام لے آؤ امن میں رہو گی اگر یہ بات منظور نہیں تو زمی بن کر ہمارے سلطنت میں شامل ہو جاؤ اور جزیہ دینا قبول کر لو اگر یہ پیشکش بھی تمہیں منظور نہیں تو بعد میں پشتانے سے کوئی فائدہ نہیں ہوگا کیونکہ تمہیں ایک ایسی قوم سے مقابلہ کرنا ہے جو موت کی اتنی ہی آرزو مند ہے جتنی تم زندگی کے خواہش رکھتے ہو حضر میں ایرانی پہلے ہی مناسب مقام پر قبضہ کر چکے تھے تو خالد بن ولید کو اپنے علیشکر کو وہاں اتارنا پڑا جہاں پر پانی کا نام و نشان نہ تھا اور مسلمان مقصد تو دشمنوں پر فتح حاصل کرنے کا تھا نہ کے جگہ کا انتخاب کرنا اور اس طرح سے مقابلہ ہوا اور مقابلے نے شدت اختیار کر لی لیکن ایرانی فوج بدل ہو چکی تھی اس لیے ایرانی زیادہ دیر میدان جنگ میں مقابلہ نہ کر سکے اور اس طرح سے مسلمانوں نے دریائے فراد تک ان کا تاقب کیا کہ پوری طاقت ان کی ختم ہو جائے اور واپس نہ آسکے اس جنگ کو جنگ سلاسل اس لیے کہا جاتا ہے کیونکہ اس میں ایرانی فوج نے اپنے آپ کو زنجیروں سے جکڑ لیا تھا تاکہ میدان جنگ سے بھاگنے کا خیال بھی ان کے دل میں نہ آئے لیکن وہ اپنے ارادوں پر قائم نہ رہ سکے اور اس جنگ کا دوسرا نام کازمہ بھی ہے کیونکہ یہ کازمہ کے قریب لڑی گئی تھی جیسے کہ آپ جانتے ہیں کہ اس سے پہلے والی ویڈیو میں جنگ سلاسل یا جنگ کازمہ کے بارے میں سمجھا خالد بن ولید اور اسلامی لشکر کی روانگی کی اطلاع ملنے پر ہرمز نے ارد شیر کو حالات سے آگاہ کر دیا تھا اور خود مقابلے کے لیے روانہ ہوا ارد شیر کو ہرمز خط ملا کہ اس کے لیے ضروری مقابلے کے لیے فوجی تیاریاں کی جائیں ہرمز کی مدد کے لیے ارد شیر نے ایک فوجی کارن بن کریانس کی ماتہتی میں روانہ کر دی ادھر ہرمز خالد بن ولید کے مقابلے پر مارا جا چکا تھا اس کا لشکر میدان جنگ سے بھاگ چکا مزار کے قریب ہرمز کے شکر کھڑتا لشکر اور کارن کی ماتہتی میں روانہ ہونے والا لشکر جسے ارد شیرد نے خود روانہ کیا تھا آپس میں ملے اور کارن نے اس لشکر کو اپنے ساتھ ملا لیا خالد بن ولید کے مقابلے کے لیے روانہ ہوا اور مزار کے مقام پر پڑھاؤ ڈالا مزار ایک ندی کے کنارے واقع ہے جو دجلہ اور فراد کو آپس میں ملاتی ہے خالد بن ولید کو ارد شیر کے بھیجے ہوئے لشکر کی اطلاع ملی تو اپنا لشکر لے کر وہ مزار کے مقام پر آیا ہرمز کی اور فوجی لشکر کی شکست نے ایرانیوں کو بہت ہی بے چین کر دیا تھا وہ اس کا بدلہ مسلمانوں سے ہر حالت میں لینا چاہتے تھے یہی وجہ تھی کہ ان میں جوشو خروش قابل دیت تھا حالانکہ وہ اسلامی کی طاقت سے خوفزدہ بھی تھے اور دونوں فوجیں اپنے مقام پر پہنچ چکی تھیں مقابلہ ہوا اور مسلمانوں نے ان کا مقابلہ کیا اور سرداروں کے مرنے کے ساتھ ہی ایرانیوں کی ہمت بھی ٹوٹ گئی اور چند ہی لمحوں میں انہوں نے میدان جنگ چھوڑ دیا بھاگ جانے پر مجبور ہو گئے اس مارکے میں تین ہزار دشمن مارے گئے یہ تھا عراقی فتوات کا دوسرا مارکہ جس میں مسلمانوں کو شاندار کامیابی ہوئی اور اسی کامیابی میں خالد بن ولید کی جنگی مہارت کو انتہائی دخل تھا جس کی وجہ سے اسلامی فتوات کی آگاز حصے کسرا اور وہ فوجیں جنہیں اپنی طاقت پر ناس تھا مغلوب ہونے شروع ہو گئیں اس علاقے کی فتح کے بعد خالد بن ولید نے اس علاقے کے نسم و نسک کی طرف توجہ دی اور علاقے کے تمام لوگ ذمی قرار پائے اور ان پر جازیہ لگایا گیا اس کے بعد ہمارا نیکس ٹوپک ہے جنگ دلجا جنگی سلاسل اور جنگ مزار کی شکست کے اطلاع عرض شر کو مل چکی تھی اور اس کا جوش و خروش انتقام انتہائی اروج پر تھا مسلمانوں کی طاقت کا اندازہ بھی اسے ہو چکا تھا اور اس لیے اس نے عراق کے سرحدوں میں بسنے والے عیسائیوں کو بھی اپنے ساتھ ملا کر ایک بڑا لشکر تیار کر لیا تھا اور اس کا سپہ سالار اندازگرگی کی سکردگی میں مسلمانوں کے مقابلے کو روانہ کیا اس کی مدد کے لیے ایک اور سپہ سالار بہمن جادویہ کو بھی ایک لشکر لے کر ہمراہ روانہ کر دیا اس لشکر میں ہیرہ اور دلجہ کی درمیان بسنے والے عرب قبائل بھی شامل تھے جنہیں اردشیر نے خالد بن ولید سے مقابلے کے لیے شامل کر لیا تھا خالد بن ولید کو اردشیر کی فوجی تیاریوں کا علم ہوا تو اس نے تمام فوجی افسران کو دشمن کی کاروائیوں سے خبردار کر دیا اور خود ایک لشکر لے کر انداز اور بہمن جادویہ سے مقابلے کے لیے دلجہ کے مقام پر بڑھنے لگا دشمن کی فوجیں پہلے ہی یہاں پر جمع ہو چکی تھیں خالد بن ولید نے اپنے لشکر کو ان کے سامنے پڑھاؤ ڈالنے کا حکم دیا مقابلہ ہوا جس نے نہایتی شدت اختیار کر لی لیکن کوئی فیصلہ نہ ہو سکا دونوں فریقین میدان جنگ میں ہی اپنی اپنی طاقت کا مظاہرہ کر رہے تھے جنگ نے سنگین اگز صورتہ لگتیار کر لی خالد بن ولید نے ایک نئی تدبیر سوچی جس نے لڑائی کا رخ بدل دیا انہوں نے اپنی فوج کے دستوں کو الہدہ کر کے انہیں دشمنوں کے پیچھے چھپا دیا اور لڑائی کی صورتحال کے مطابق انہیں اچانک حملے کا حکم دیا اور بکیہ لشکر ایرانیوں سے لڑتا رہا خالد بن ولید کی یہ چال کامیاب رہی اور جب دشمن لڑتے لڑتے تھک گئے اور کوئی فیصلہ نہ ہو سکا تو مایوس ہو کر اپنے خیموں کی طرف لوٹنے لگے کہ اچانک اقب میں چھپی ہوئی اسلامی فوج نے ان پر حملہ کر دیا یہ حملہ اتنا اچانک اور گیر متوقع تھا کہ اس نے لڑائی کا رخ بدل دیا اور دشمن حراسہ ہو کر بھاگنے لگا اسی افرہ تفری میں انداز پانی کی تلاش میں بھاگا لیکن راستے میں ہی پیاس کی شدت سے مر گیا اور فوجی فوج کا ایک حصہ بھاگ گیا کچھ کچھ ماندہ فوج کو خالد بن ولید نے امان دی جنگ دلجہ کے بعد ہمارا نیکس ٹوپک ہے جنگ علیس جنگ دجلہ میں مسلمانوں کے مقابلے پر ایرانی فوج میں عراق کے عربی نسل عیسائی بھی شامل تھے اس شکست نے ان کو بڑا بیچین کر دیا تھا اور انہوں نے بدلہ لینے کے لئے مسلمانوں کے مقابلے کی تیاریاں بھی شروع کر رہی تھی ساتھ ہی دربارے ایران بھی مدد کے لئے آپ مہنچیں انہیں مسلمانوں سے مقابلہ کرنا تھا بھلا کسرا ایران ان کی مدد کیسے نہ کرتا فوراں بہم جادویہ کو فوج دے کر مدد کا حکم دیا بہمن جادویہ نے لشکر کی کمان جابان کے سپرد کر دی اور اسے دربارے ایران سے مشورہ کر کے نہ لوٹوں جنگ نہ کی جائے بہمن خود اردشیر کے پاس پہنچا تاکہ جنگ کے لئے نئے طریقوں پر مشورہ کیا جا سکے لیکن اردشیر ان دنوں بھی مار تھا اور اس طرح سے بہمن جلدی علیس نہ پہنچا نہ ہی کوئی ہدایت پہنچا سکا دوسری طرف خالد بن ولید کو عیسائیوں کے لشکر کی علیس کے مقام پر آمد کی اطلاع ملی تو وہ بھی لشکر لے کر روانہ ہو گئے اور ادھر ایرانی لشکر اپنے سپہ سالار بہمن کا انتظار کر رہے تھے لڑائی کی تیاریاں مکمل نہ تھیں اور اس موقع سے خالد بن ولید نے فائدہ اٹھایا اور ان پر حملہ کر دیا چونکہ دشمن لڑائی کے لئے ابھی بالکل تیار نہ تھا اس لئے اس کی فوج میں وہ مضبوطی نہیں تھی اور افراتفری کا ماحول تھا پہلے ہی مقابلے میں ان کا سردار مارا گیا جابان نے اس صورتحال کو محسوس کرتے ہوئے اپنی فوج کو ڈٹ کر مقابلہ کرنے کا حوصلہ دیتا رہا ساتھ ہی بہمن کی آمد کا دلاسہ بھی دیتا رہا لیکن بہمن تو دربارے ایران میں تھا اور بہمن کو اندازہ بھی نہ تھا کہ یہاں لڑائی کا آگاز ہو چکا ہے جابان کے اکسانے پر فوج نے اپنے آپ کو مقابلے کے لیے خڑا کیا اور نہایت ہی جوش سے مقابلہ کیا ساتھ ہی بہمن کی آمد کے منتظر رہے لیکن جون جون انتظار بڑھتا رہا ان کی فوج حمد ہارتی رہی آخر کار دشمن میدان جنگ چھوڑ کر بھاگنے پر مجبور ہو گئے مارکے میں دشمن کے آدمیوں کی تعداد ستر ہزار بیان کی جاتی ہے دشمن کی فوجی سپس سالار آزم کا انتظار کرتے کرتے مسلمان فوج کا نشانہ بن گئے اور اپنی جنگی مہارت اور قوت ایمانی پر بلبوتے پر مسلمانوں نے میدان جنگ جیت لیا جنگ علیس کے بعد اب خالد بن ولید نے اہل ہیرہ سے جنگ کا ارادہ کیا علیس میں کامیابی کے بعد خالد بن ولید نے دریائے راستے سے ہیرہ کا رکھ کیا حاکم حیرہ خالد بن ولید کی روانگی کی اطلاع سنتے ہی اپنی فوج لے کر ہیرہ سے نکلا اور ساتھ ہی اپنے بیٹے کو مسلمانوں کی پیش قدمی کو روکنے کے لیے دریائے فراد کا پانی روکنے کا حکم دیا اس کا یہ خیال تھا کہ اس طرح خالد بن ولید کی فوجیں دریائے پار نہ کر سکیں گی اور حاکم حیرہ کے بیٹے نے دریائے پر بند باندھ کر پانی کو روکنے کی کوشش کی لیکن خالد بن ولید کشتیوں کو چھوڑ کر ایک دستے کے ہمراہ آگے بڑھے یہاں حاکم حیرہ کا بیٹا اپنے ساتھیوں سمیت مسلمانوں کی پیش قدمی کو روکنے کے لیے انتظامات کر رہا تھا خالد بن ولید نے ان پر حملہ کر کے اس کے ساتھیوں کو قتل کر دیا اور بند توڑ کر حیرہ پہنچنے میں کامیاب ہو گئے اسی عرصے میں ارد شیر طویل علالت کے بعد انتقال کر گیا جب حاکم حیرہ کو ارد شیر کی وفات اور اپنے بیٹے کے قتل کی اطلاع ملی تو ساتھی خالد بن ولید کی وہاں آمد کی اطلاع بھی ملی تو اس نے مناسب سمجھا اپنی جان بچے حیرہ سے بھاگ نکلا دوسری طرف خالد بن ولید نے خورگ اور نجف پر قبضہ کرنے کے بعد ہیرہ میں داخل ہوئے اور حاکم کے بھاگ نکلنے کے باوجود بھی اہل ہیرہ نے حمد نہ ہاری اور کے قلعے میں محصور ہو گئے اور لڑائی کی تیاریاں کرنے لگے خالد بن ولید نے اس قلعے کا معاصرہ کیا اور پیشکش کی جزیے کی لیکن بجائے صلحہ کے انہوں نے سنگ باری شروع کر دی اور مسلمانوں نے بھی جواباً تیروں کی باری شروع کر دی جس نے اہل ہیرہ کو پریشان کر دیا اور انہوں نے صلح کی پیشکش کی اور اس طرح سے وہ قلعے سے نکلے اور خالد بن ولید کے پاس آئے اور آخر کار ایک لاکھ نوے ہزار درہم سالانہ جزیہ کی ادائیگی پر صلح ہوئی اور اہل ہیرہ اب مسلمانوں کی حفاظت میں رہیں گے اگر مسلمان اپنی ذمہ داری میں ناکام رہے تو جزیہ نہیں لیا جائے گا اور اگر جزیہ دینے میں بد اہدی کی گئی تو ان کی حفاظت کی ذمہ داری مسلمانوں پر آئد نہیں ہوگی نیکسٹ ہے امبار پر مسلمان فوج کا قبضہ خالد بن ولید نے اگرچہ ہیرہ پر قبضہ کر لیا تھا لیکن اس کے باوجود بھی اراق کی مہم ختم نہیں ہوئی تھی اس لیے ہیرہ پر قبضہ کر لینے کے بعد خالد بن ولید نے پھر اپنا لشکر منظم کیا اور امبار کی طرف رکھ کیا امبار پہنچ کر شہر کا محاصرہ کر لیا شہر کے اردگرد گہری خندق اور مضبوط فصیل تھی ایرانی اپنی حفاظت کے لیے محصور ہو گئے تھے مسلمانوں نے دیر اندازی شروع کر دی لیکن ایرانی اس دیر اندازی سے متاثر نہ ہو سکے خالد بن ولید کے لیے یہ بات انتہائی پریشان کن تھی کہ یہ محاصرہ طول پکڑ جائے گا اور ایرانیوں پر کابو پانا مشکل ہو جائے گا اس لیے وہ خندق پار کرنے کی راہیں ڈھونڈنے لگے ایک جگہ سے خندق نسبتا کم چھوڑی تھی اس لیے خالد بن ولید نے مسلمان فوج کو اپنے لشکر کے بیمار اونٹ زبا کر کے خندق میں گرانے کا حکم دیا یہ تجویز کارامت ثابت ہوئی اور مسلمان خندق پار کر کے امبار کی فصیل تک پہنچنے میں کامیاب ہو گئے یہاں پہنچ کر فریقین کے درمیان سخت مار کا ہوا ایرانی فوج کا سپہ سالار شیرزاد مسلمانوں کے حملہ کو روکنے کی کوشش کرتا رہا لیکن اسے کامیابی نہ ہوئی کامیابی کی کوئی صورت نہ پا کر شیرزاد نے خالد بن ولید کو صلح کی پیش کش کی جسے خالد بن ولید نے قبول کیا اور ساتھ یہ شرط لگائی کہ شیرزاد یا بغیر کسی ہتھیار کے اپنے ساتھیوں کے امراہ شہر سے نکل جائے تو اسے امان دی جائے گی شیرزاد نے اپنی حفاظت کے لیے اس شرط کو بھی قبول کر لیا اور شہر سے نکل گیا خالد بن ولید فاتحانہ امبار میں داخل ہو گئے اس کے بعد عراق کی فتوحات میں نیکس ٹاپک ہے اینل تمر کا واقعہ امبار کی فتح کے بعد خالد بن ولید نے آگے بڑھنے کا ارادہ کیا اور زبرکان بن بدر کو یہاں کی انتظامات سپرد کر کے خود اینل تمر کے علاقے کی جانب روانہ ہوئے اینل تمر سہرہ شام کے درمیان سہرہ کے کنارے واقعہ ہے یہاں مہران بن بہرام حاکم تھا جو شہر کی افاظت کے گرش سے ایک بھاری تعداد میں فوج کے ساتھ موجود تھا اس کے علاوہ بنی تغلب اور ایار کے قبائل بھی اقبا بن اککہ کی سرکردگی میں مسلمانوں سے مقابلہ کے لئے آئے ہوئے تھے اور خالد بن ولید کے پہنچنے پر اقبا بہرام سے اجازت دے کر خالد بن ولید سے مقابلے کو آیا لیکن فوراں خالد بن ولید کے ہاتھوں گرفتار ہوا اور اس کا لشکر بنا مقابلے کی میدانی جنگ سے فرار ہو گیا یہ صورتحال دیکھتے ہوئے مہران نے فرار ہونے میں ہی آفیت سمجھی اس کے بھاگتے ہی اس کی فوج قلعے میں محصور ہو گئی مہران کے لشکر میں اسلامی طاقت سے مقابلے تاب کہاں تھی خالد بن ولید نے انہیں ہتھیار ڈالنے کا حکم دیا جسے انہوں نے قبول کر لیا قلعے کے دروازے کھول دیے گئے اور خالد بن ولید نے قلعے میں موجود مال اور اسباب پر قبضہ کر لیا اس طرح اینل تمر کا علاقہ بھی مسلمانوں نے فتح کر لیا عراق کی فتحات میں نیکس ٹوپک ہے ہمارا دومت الجندل کی تسخیر مسلمانوں کے لئے انتہائی ضروری تھی کیونکہ دومت الجندل کی دیوغرافیہ صورتحال یہ تھی کہ یہ علاقے اس راستے کے سرے پر واقعہ تھے جہاں سے ایک طرف عراق کو راستہ جاتا ہے تو دوسری طرف شام کو یعنی یہ عراق شام کا درمیانی راستہ تھا جس کی وجہ سے مسلمانوں نے فتوحات کا آغاز کیا تھا اس لئے یہ انتہائی اہم مقام ہے ضروری تھا یہ اہم مقام مسلمانوں کے قبضہ میں رہے اس لئے اسلامی لشکر نے ایندل تمر کی فتح کے بعد اس مقام کی جانب متوجہ ہوئے جس وقت خالد بن ولید دومت الجندل کی سمت روانہ ہوئے تو اس وقت آیاز بن غنم نصرانی اور مشرقین عرب سے جنگ میں مصروف تھے دومت الجندل کی فوج دو بڑے حصوں میں منقسم تھی ایک حصے کا سردار عقیدر بن عبد الملک تھا اور دوسرے کا جودی بن ربیعہ عقیدر بن عبد الملک نے مدینہ کے خلاف بغاوت کی تھی جس کا صدباب کرنے کے لئے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ نے آیاز بن غنم کو روانہ کیا تھا لیکن آیاز بن غنم کامیاب نہ ہو سکے تو پھر انہوں نے خالد بن ولید سے مدد مانگی خالد بن ولید کی دومت الجندل پہنچتے ہی عقیدر نے اپنے ساتھیوں سے خالد بن ولید سے صلح کی تجویز پیش کی لیکن اس کے ساتھی اس پر تیار نہ ہوئے جس کے نتیجے میں عقیدر اپنے ساتھیوں سے الگ ہو کر خالد بن ولید سے ملنے کے لئے روانہ ہوا تھا لیکن گربتار ہو گیا بعض روایات سے پتا چلتا ہے کہ اسے مدینہ میں حضرت ابو بکر کے پاس بھیج دیا گیا تھا اور حضرت عمر کے حد تک وہ مدینہ میں رہا جو دوسرا لشکر تھا جودی بن ربیعہ کی سرکردگی میں جودی نے اپنے لشکر کو مزید دو سرکردگی ایک حصہ اپنے بیٹے کی سرکردگی میں آیاز کے مقابلے کے روانہ کیا جو مشرق کے کنارے پر تھا اور دوسرے حصے کہ خالد بن ولید سے مقابلے کے روانہ ہوا اور خالد بن ولید کے مقابلے میں آتے ہی وہ گرفتار ہو گیا اس کے ساتھی کوئی شکست تھی اور دوسری جانب آیاز بھی اپنے مد مقابل لشکر کو شکست دے چکے تھے شکست خردہ گروہ نے کلے میں پناہ لی لیکن خالد بن ولید نے کلے پر دھاوی بول دیا اور جس کے نتیجے یہ نکلا کہ کلہ فتح ہو گیا اور جودی کو قطر کر دیا گیا حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کی دور خلافت میں خالد بن ولید اور مسنہ کو عراق کی فتوحات کے لیے روانہ کیا گیا تھا تو اب آتی ہے نیکس ٹوپکر ہمارا فراز کی فتح فراز کی فتح میں خالد بن ولید اور مسنہ بن حارس نے عراق کی مہم کا جو آغاز کیا تھا جس کے ہر قدم پر انہیں شاندار کامیابی ہو رہی تھی ان کی اس شاندار کامیابی کی خبریں سارے عراق میں پھیل چکی تھیں سہرہ میں رہنے والے قبائل خوف زدہ تھے اور ان کا خیال یہ تھا کہ اگر خالد بن ولید ان کے مقابلے کو بھی آئیں گے تو مقابلے کی حمد ان میں نہ تھی اس لئے انہوں نے خالد بن ولید کے پہنچتے ہی اطاعت قبول کر لی تھی اور دریائے فراد کے ساتھ شمالی لاکھوں میں تمام قبائل اطاعت قبول کر چکے تھے اور خالد بن ولید شام عراق اور جزیرہ کے سرحد مقام فراس پہنچے کی مہم کا پیش خیمہ ثابت ہوا خالد بن ولید کی فراس پہنچتے ہی رومیوں کو بھی مسلمانوں سے مقابلہ کرنے کا جوش آگیا اور انہوں نے ایرانیوں سے بھی مدد طلب کر لی ایرانیوں نے مسلمانوں کا مقابلہ کر کے رومیوں کی مدد کی اسی طرح سے مسلمانوں کے آبور کر کے آئے چنانچہ دشمن کا لشکر دریا پار کر کے آگیا اس عرصے میں خالد بن ولید اپنے لشکر کی ترطیب و تنظیم کر چکے تھے لڑائی گا آگاز ہوا دونوں فریقین اپنی قوت کا مظاہرہ کرتے رہے لیکن پھر مسلمانوں کے مسلسل دباؤ سے مخالف لشکر بیدان چھوڑ کر بھاگ کھڑا ہوا اور مسلمان فوج نے ان کا تاقب کیا جس کے نتیجے میں مخالفین کے ایک لاکھ آدمی کام آئے اور مسلمان کامیاب ہوئے اس فتح کے بعد خالد بن ولید نے دس روز تک فراز میں قیام کیا اور اس کے بعد افواج کو ہیرہ کی جانب کوچ کرنے کا حکم دیا چند ساتھیوں کو لے کر حج کے لئے روانہ ہو گئے حج کر کے واپس اسی جگہ پہنچے جہاں اسلامی لشکر تھا آپ نے حج اتنی اجلت میں کیا کہ بہت کم لوگوں کو آپ کے حج پر جانے کے خبر ہوئی یہاں تک حضرت ابو بکر نے خالد بن ولید کو عراق سے شام جانے کا حکم دے دیا اور بعض روایات میں یہ کہا جاتا ہے کہ یہ حکم حد سے واپسی پر عراق جاتے ہوئے راستے میں ہی ملا تھا اس طرح خالد بن ولید خلیفہ کے حکم سے شام روانہ ہو گئے اور عراق کی مہم پوری نہ ہو سکی اور یہ مہم حضرت عمر کے دور میں پوری ہوئی کیونکہ حضرت ابو بکر کو زندگی نے اتنی محلت نہ دی تو سٹوڈنٹس یہ تھی حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے دور خلافت میں عراق کی فتوحات کا آغاز ہوا جن میں ہم نے ٹوپکس کو نیکس ویڈیو میں